السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے جمعے تھے چھاکان تے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ جے قرآن جے لفظ لفظ جی مانا تاہا تاہا پہنچائی سی پیرے سیپارے کانوٹیویں دے تیہیں سیپارے تاہیں تراوین جے دوران ہنہی تاہاں کے قرآن دیکھا رہے دیکھا رہے اگے جمعے کاما رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جوں اہم ارشادات جے کہ اسان جے معاشرہ نہایت ضروری آہیں اجکل اسان انہیں جو ذکر کرے رہے آسیں اللہ جے نبی ہے صل اللہ علیہ وسلم سی بخاریہ میں فرمائیوا تاہ استعو سو بی نسا خیرہ جے تو آؤں مائن جے بارے میں تہاں کے نسیت تو کیا انہیں ساں بہتری ہے جی فَإِنَّ الْمَرَدَ خُلِقْتَ مِنْ زِلْعِنْ چھوٹا اُوہا جاکا عورت آتا ہاں جی پاسری اما اللہ سے اٹھاہیا وَإِنَّ عَوَجْمَعَزِلَ آلَاوُ دل وہاں نروس سسٹم وہاں برین جو اسٹرکچر رہی ہو تہنے کرتاں نبود ہو اندھو تا آدھا ہے ڈاکٹر مائن جو آئی ڈاکٹر مردن جو ہاں اور تنجھا جا جھے کہ اسپیشل کیسز ہیں گائناکالا جی وہاں جو دا ہے لیکن باڈیا جا لحاظ کان لیور تھی ہو کڈنی تھی برین تھی ہو ڈاکٹر ہکڑویا چاہے مورتا چھے چھو تو نے خبر آتا ہاں جو نہیں کھولین ڈس تو وہی رگوں انہی پلیسمنٹ انہی پوزیشن انہی مردن میں تیڑی عورتن میں لیکن اللہ جلل جلالو جکوا ہے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گالبودھائی جہاں تے پانو صلی اللہ علیہ وسلم چواندہ تو تہاں جہاں سیلما عورت پیدا تھیا لیکن وہاں پاسری ہے جہاں سیلما پیدا تھیا تو مانا پاسری تھوڑی چیبیا ہانی انہی جہاں مطلبات جہاں تہاں ہنیا ہے تہاں پاسری تھوڑی چیبیا انہی کے سدھو کرنے کوشش نہ کیو یعنی انہی نچہو تہاں موجی زالہ صفحہ موجھڑی تھی کڑھیں کانتین دی تہاں جہاں کھر ہونے جہاں اوپینین تہاں کھاں ڈیفر کن دا ہونے جہاں سوچتا ہاں کھاں ضرور ڈیفر کن دی ہانی تہاں چہو تہاں ماں جہاں کھا ہے سوہنیا جہاں کھا ہے سوہنیا جہاں مچھوں رکھ رائے ڈنڈو کھنی زالہ کے چھوانتے ہیں جہاں ماں چھوانتی ہیں تو کری ہیں جہاں ماں سوچانت ہوتی ہیں سوچی ہیں جہاں ماں فیصل ہو تو کیاں تو سوچ کڑھیں کون تھی سکندو تہاں جہاں کہ رسول اللہ فرمائے تو فَإِنْ زَحَبْتَ تُقِيمُهُ جہاں انہیں کے صدھے کرنے جہاں کوشش کرنے ہو تو اسان جڑی تے کسر تہو تہاں بھجی پہن دی تلاکتی میں دی انہیں تہاں جہاں کرے جہاں سوما نسیت ہو کے آن جہاں نہیں تہاں کے ہکڑی عورت ملے تھی جہاں پرائے گھر میں پرائے ہند جائیا تو وہ جڑی کان تھی دی تہاں کرے کمپرومائز کرے زندگی گزائیو جہاں خوش رہن چاہے ہو تھا تا کمپرومائز کئے ہو انہیں جہاں گال ہیں کہ قدر اسان دی سو چاہے تاہاں کے غلط بھی لگے پر فلحال تمہاں ہونے ساہونے کے سدھے کرنے کی کوشش نکے ہو انہیں کھاں پہ اچھے تو جو کوئی اسی مہر تھا لکھ رہے ہوں پھر ہمیں حدیث شریف میں اچھے تو حضرت سعیب رضی اللہ عنہ کا مرویہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی شخص کے عورت جو مہر مقرر کرے تو آئی جو کہنے اللہ کے خبر آتا ہونے کہ دیرن جو ارادوں کو نے مانہوں نے ٹرڑ پائی میں لکھا دان سنہیں لکھو پنجلک سنہیں ہیتروں سنہیں ہیتروں چاہی دین دان پر نہو ننوٹ پیسہ ایترا ہوندہ ہیں انہیں نوری نیتہ ہوندیتا یہ دو ہوا تمہاں مہر اوتروں لکھ رہے ہو جو کو تہاں ہونکے دینو ہوا آئی جو کہنے ہی نتھو ارادو تب اللہ جو نالے سے دھوکو دینو جو کوئے سو پوئیہا انہیں عورت تہاں جلا ہے پو حلال نہ ہے بلکہ کیا مجھے دی ہمیں اللہ تعالیٰ انہ کے انہیں زنہ میں شامل کر دو جے کو مانوں پانجل زال جو مہر ادا نہ تھو کرے اوہو کیا مجھے دی ہمیں تے انہیں جو سجو پانجل گھر واری ساں فیل زنہ شمار کرو بھی دو فرمائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہن جے کر جے کنے تہاں کو مہر مقرر کرو آئی نڈنو تھا وہ انہاتا ہی تہ دیو پڑا جکنے ایترو نہ تھا دی سگو تہاں قرب میں زال کا مہر ماف کرائو تہاں جو مہر پر سجو ماف نہ کرائو پڑا ہونکے جیترو ڈائی سگو تھا اوہ ترو ضرور دیو باقی ہاں گھر میں ویٹھیا بار جنیاں تھی چوندیس تہاں چھڑے دے مہر ویچاری کچھاکان دی کمپلشن نہ تھی زوری نہ کھو سپریشرائز کرے ماف نہ کرائو پڑا قرب میں دیکھڑے دے کچھ جو چھڑے دی سب وہ نہ چھڑی دی کچھ جو چھڑے دی تو اوہو پیسو یا اوہو سون پرسنل اکاؤنٹ میں رکھو اوہو نے دی مرضیہ جدے خرچ کریں انہیں اکھاں پھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں ابن ماجہ میں حدیث شریفہ تہا سراکہ بن مالک فرمائن تھا تہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکھے چھو کال ماں تہاں کے دسیاں تہاں صدقو دیو تھا انہیں بہتر صدقو کہڑوا مثال تہاں غریب ہے کہ جہاں گریب ہے جی مدد کرنے کے بیماری جو علاج کرنے سب صدقان لیکن افضل صدقو کہڑوا ابن تک مردودتن الیک لئیس اللہ قاسم غیر اکڑی دھیر جہاں مرسسان وڈھی یا تلاک وٹھی توٹ موٹی آیا ہانی انہیں جو بیو کو سورس آف انکم نہ ہے تو انہیں کے جو کو تاں کھارایو تھا یہ دنیا جے تختے تے وڈے میں وڈو صدقو آ انہیں جوڑو صدقو بھی کوپ کونے ماں نا کیا کھارایو داو پر لاتب تلو صدقات بالمن والعزا ماں نا صدقو دا کئو دا پر انہ کے ٹوکے انہ کے پریشان کرے اچھے متھے میں پئی آئیں تنگ کرے دنوں تھا بارت انہیں تھا کہنے اے پو ایو پو صدقو باطل تی تو گنے ماں نا عزتا ساں کھارایو پیارا ساں کھارایو دائی وڑی انہیں کے ٹوکیو نا کو تانو نا دین داو لاتتا انہیں صدقو قرآن تو چاہتے ہو زائیاتی ویندو ایو ہوا ہے بڈے میں بڑو صدقو چاہے طلاق بٹھی آئیا یا مرسا ساں بڑھی آئیا پر انہیں کے پانجلہ مسیبت نہ سمجھو نفرت نہ دیکھا رہو بلکہ انہیں جے بچانکے انہیں جے باطم ہے جے کوئی اکڑو گرہ بجو دا ایو دنیا جے تختے تے بڑی میں بڑو صدقو فرمائو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خانپو صحیح بخاری میں اچھے تو حضرت ابو فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو تا کہیں عورت اللہ جائز نہ ہے تا بہ وقت نے کہا پانجلہ مسلمان بہنی طلاق جو مطالبہ کرے مثال تو رکھڑو بوئی مانو شادی تو کرے ہاڑی وہ زالہ چاہی سی ماہ کندر شادی پر پہرین کے طلاق نہیں دے یہ ہو جو کوئی ہے یہ جائز کونے کو یا وری جائز کونے تو ماہ چوئے پھنچے مرسکے دزالہ کے طلاق دے یا بہین چوئے مرسکے دزالہ کے طلاق دے یا بی شادی واری زالہ چاہی پہرین کے طلاق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئے کا منع کہا پانا میں جگنہ ہکی بیسا نا تھا 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 نکن پر تہاں انہ کی پرسو نکیو تہاں گناہ میں شریک نتیو تہاں یہ کرے جو کوئی سو انہی خانپو نکاح لکی نہ ہے کرنو سیکریٹ نکاح کرنو نہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو اے لنو حاضل نکاح نکاح جو کھلیو اعلان تھی دو اعلان وجلو فی مساجد آئیں یہاں نکاح پانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو تو مسجد میں کہو مسجد میں اچو امام اوڈوے ہو آئیں دوستان کے اعلان کہو وزربو علیہ ودفوف باقی جگہ نکاح جو ٹائم اتے کوارے تھا یہاں گھوٹے تھا پانجے گھرن میں دفع بجائن تھیو مائنیو یہاں کے لادو گائن تھیو دنے میں دو ہو کونے کو تو منع یہاں نکاح جو کو اساں شادی حالن میں تھا کیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو تو مسجد میں کہو انہیں خواہ پو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو انہو کانا یکول شر تام تام الولی ما یدہ لہا آغنیا ویطرق الفقر جہ تو جہ کو ولی میں جی مانیا بچھڑے میں بچھڑی مانی جہ کو پانجے پیٹے میں گرہ وجہ تو وہ چاورہ ہو جن یا مرگی ہو جے انہیں ولی میں جیا جہ کے دعوت کارڈن تے دینی ونجے تھی تے جی امیر مانو اچھن پسنجا مانو اچھن غریب غرب ہونا چھے یہو بچھڑے میں بچھڑی مانیا لفظی ترجمہ بدو یکول فرمائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شر بچھڑو تام آہے تام الولی ما انہ ولی میں جو تام یدہ جن میں دعوت دینی ونجے تھی اغنیا امیرن کے ویترک الفکرہ انہیں غریب پاڑے وارا جے کیا انہیں کی دعوت نتی دینی ونجے من ترک دعوت فقد اصل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہین جے کرے جے کو سو جے کوئی ہو کرے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمانی کئی تہین جے کر ولی میں جی دعوت تھیندی آم تہین جے کرے یہاں شادی حالن میں کان تھیندی ولی میں جی دعوت کئیو پا جے گھر جے انگن میں یا باہر گٹیا میں آئین انہیں میں جے کڑے تو وہاں غریبن کے نتھا گرائے سگو تو مائٹرن کے کھارائے پوری پاڑے میں مانی برائے ہو غریبن میں سب ہنے میں یہ اصل آئے یہ جے کو تہاں نو نظام نکتو آ تو وہنی تا شادی حالن میں کن پوسیں کارڈ کھنی ہی تاں تو بھجے ہو اور ٹنگو پانچو بھنجن دو سدھو کندھ کوڑو پھلانے رئی سکے کارڈ دائی چاں یوں کنے جائز تہن جے کرے یہ تلاکوں ودیوئی وان اسان جو نیانیوں انہیں جے کرے سفر تو کن اسان جے بچھڑا یہ جے کرے اسان جے غلط عقیدن جے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیت ان کے جے کوہ حیثو درگزر کن جے کرے انہیں جو وبال نیاندن تے تو پوے جہن جے کرے تلاکوں آئیں جھیڑا آم تی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو تے انہیں ترتیل و تدبر ما قلت القرآن جے کرنے قرآن کے تھورو تھورو کرے پڑو یہ کہنا تے چند ہے نا سنگ ختموں کرنوا جے کرنے قرآن شریف کے تھورو تھورو کرے پڑو پر مانا سا پڑو ترتیل اے تدبر اللہ چوے چھاتو قلت القرآن بھلی تھورو پڑو افضل من سورت القرآن ما کسرتا یوں تیز تیز پہن یہاں معلوم نکانت اللہ چھاتو چے تھورو پہنے اے مانا سا پہنے افضلہ بے میں جایتی ہے چھتو تا ہکڑی آیت قرآن جی تدبر اے مانا سا پہنے جو سواب سجے قرآن جے ختمے کانا کھا ودیک افضلہ جے کوئی نیا بنا مانا جے ختموں کئے ونے تو تہن جے کر چھاتو چوے بے ان المقصود من القرآن قرآن جو چھا پر پزا اللہ تعالیٰ آسمانا ما موکل ہوا نا یہ زمین جی شیئے تکا نہیں کا ہی تا آسمانا ماہ کڑو کانسٹیٹویشن لتھو آ تا چھتو تا بالمقصود من القرآن جو قرآن جو پر پز چھو اللہ دنو آ الفہمہو و تدبرہو و تفقہو فی تہنکے سمجھجے ہی نا جی مانا کجے اے سوچجے والعمل بھی پو انیت عمل کجے تا اللہ ہم کہیں ہی تو چوے تا مانا ہی کورس جو کتابہ اے تہا جو پیپر ہنم ہاں پہ تو تھی ہنجے رجے کو تہاں ویٹھا ہو تہاں سب بھئی اگزیمنیشن میں ویٹھا ہو ہنجے وقت تب تہاں کی مارکوں پہ تھیو لگن تاں جی ویہنہ تے مارکوں تہاں جی سوچتے مارکوں نماز علیہ پندو کریا انہیں تب تہاں کی مارکوں تھیو لگن وری کے برائی کندو انہیں جو نگیٹر مارکوں تھیو لگن دی یہ پیپر ہلے پہ تو ہنجے پیپر ہلے پہ تو ہنجے میں کورسی کو پڑھوا وہ تاں چانسس کو نن تہاں جے کر چھتو ہنجے باقی تلاوات ہو ہفیزو وسیرت العلامانی چھتو یہ تلاوات ہو تھا نا ہفیز کی ہو تھا انہیں جو مقصد بھی ہوا تھا مانا چھا ہے یہ وسیل ہوا جہاں مثال تو رہتا ہاں کے مٹیاری بننو ہنجے وسیل ہو چھا ہے سواری موٹر سائیکل ہو جئے کار ہو جئے پر یہ مقصد تاں نہ ہے نا مقصدہ مٹیاری میں پہنچان تحیب چیتو دتلاو تہنجی اینہیں جو حفظو یہ وسیلہ ہنجی سواری ہوا ہیں چھا جلائے الہ مانی مانات ہی پہنچ رہے ہیں فرمائے ہو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہنجے کر رسول اللہ فرمائے تو اکثر منافقی امتی قراؤوہا چیتو مجھے امت میں بدھ میں بدھ منافق آہیں جے کاری آہیں کہڑا کاری لیکن ہی اوہے کاری آہیں جے کے پانچے آواز سونوں کن تھا اینہوں نے جو مقصد قرآن سمجھانے بکنے رو پانچے آواز کے وکڑن تھا مانو وہوا کن وہوا کن یعنی جی گال پہ تھی اصل تک قرآن جو کو مقصد ہون دوا تو اللہ جی مانا انہیں جو درس پہنچائے تہنجے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو پانچے صحاب ان کے جے کے عربی جانا دا ہا چھاچین لم یفقہو من کرل قرآن فی اکل من صلاح سا اے صحابیو تہاں بجے کہنے ایڈو تیز قرآن پڑھن دا جو ٹرنڈی ان میں ختموں کرے بینداؤ تو مانا تہاں مانا ہی کانا سمجھی یہ عام باہ ہے جے کہنے سندھی اردو میں کتابا کے تیز پڑھن دا سی ترگو لفظ اساں پڑھی بینداؤ سی پر انہیں جے فہم دے گوری کرنے جو ٹائمی کو انہیں ملن دو تو مانا کہو تھا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روا ابو داود سنن ابی داود جی البانی ابنے کے ییس کہوا لم یفقہو نس سمجھ کہیں مانا انہیں جی من کرل قرآن من اکل من صلاح سا جو کو ٹرنڈی انہیں کہا اگ میں ختم ہو قرآن جو کندو پڑا سو سا اساں وٹ رمضان میں حکرات جو شبینو مانا حکرات میں سا جو قرآن پورو کہنے کے مانا اچھے تھی قرآن جو وہ دے تو پولیسو دو چھا تھا لفظاں سا باقی یہ جے کے بکمہ ہیں انڈیوڈیلی انسان جنت میں شاید بنی ہے جو لیکن اسلام جو کم جماعت کا سوائے نہ تھی دو گروپ کا سوائے نہ تھی دو تہجے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا انہو لا اسلام اللہ بجماعت تو ہاں جماعت میں نہ ہوں دو گروپ نہ ہوں دو وہ برائی کیا مٹائیں دو اکیلو مانو دو کچھ کون دو کر سکے جنہیں تہاں و ٹھیکڑی گروپ ہوں دو تہاں کے پاور ہوں دو تہجے تو اسلام نہ ہے جماعت کھا سوائے ولا جماعت اللہ بعمارہ امیر کھا سوائے جماعت دو تصوری کنے مانا نہ الیکشن تھی دی نہ جنرل سیکیٹری نہ سینئر صدر ہی ہے جماعت دو نہ ہیں والعمارہ اللہ بطاعت امیر جو کونج اطاعت کرنیا انہی سنسلے میں اسلامی جو ہانی شجاہ دین شیخ صاحبہ جو کو پیس ٹی وی تے بچے تو دنیا ٹی وی تے بچے تو تمام ولو اللہ تعالیٰ عنہ کے دین جو فہم ننوا انہی جو اسامت دہی جون تے یارین جون تے اسامت دور ہوا دہی جون چنچرہ جو دییاں انہی جو کو نیرون کوٹا انہی میں درس قرآن دی دو تہجے کرتا ہاں کے انہی میں دعوت آ دہی جون چنچرہ تے انہی امیر محترم جو بیان بدو وری آچرنی وری آئے لطیفہ باد میں اشاجے ٹائم آتے بینکوئٹ آوتے مرینہ بینکوئٹ یہ اوہو آب بینکوئٹ جہ میں اردو میں ترہویوں تھی ہوں ترجمے ساں جہ میں ست اٹھ سو مانوں ہی دا ہاں پنچ سو اردو ہی دی ہوں مہینے میں قرآن جو ترجمہ اردو میں تھی انہی میں انہی جو بیان آئے وری آچرنی اشاجے مرینہ بینکوئٹ میں جو کو یا جکا اسپتال آئے مان جی اسپتال انہی جی ایریا میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کے فرمائے بلے وہ انی والو آیتا مانا دیکھنے تھا کہ تبلیغ کرنیا تبلیغ جو طریق ہوا تا قرآن جی آیت مانا ساں پہنچائے لیکن یہ شرط ہوا تا جہتا ہی پہنچائے تھا انیت کے ہنڈریڈ پرسین یقین ہوجے تا ہی قرآن دی مانا تو کرے یہ نکندو ہو زبانی چوندو تا مانو یقین کونکندہ چند اللہ کیڑے فرکے جی گال تو کرے تاہ جے کر ہکڑی آیا تب اچھے ہکڑی آیا تاہ نا صرف ایترو کھڑی مجھے ادھا ہے جو سو قرآن چھاتو چاہے اللہ سنہیں فرمای تو تا چھا مجھے عذاب جی تکڑ تھا کن تا ماں زنا پہ تو کیا تو مجھے چھاتو کریں کر رہے نا مجھے مثلا عذاب ماں برائی تو کیا ماں چوری تو کیا ماں رشوہ تو کیا اللہ سنہیں کچھ کون تو کریں جہ کنے ماں دوہ تو گا مجھے ہن پادر یا ہکڑی آیا تاہ نا ایہا پہنچائو پہ جے بتھتھتھ پہ پہنچائو ٹری تا ٹری پہنچائو تہن جے کر مانا تاہ قرآن شریف میں جو کو اللہ تعالیٰ گالہ ہے تو اصل تبلیغہ ہے قرآن کے کھنی ونی اے مانن تاہی مانا پہنچائو ساڑھا چھ ہزار کا متے ہنہ میں آیا تو آئین اے ہنن جے لفظی مانا میں اللہ تعالیٰ مکمل انفارمیشن ڈائی سگے تو جہن جلائتا ہاں جنت میں بنی سو ہوتا جہنم کھاں بچی سو ہوتا ہانی ماں کو جو بزرگ گنجو تاہیں گا صفیان سوری چھاتھو چوے چھے تو کاش کہ میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا صفیان سوری ہے وڈا کتاب لکھا لیکن اینڈ آف لائف میں جو کوہو نتیجہ تو کڑے چھے تو کاش ماں پانا کے صرف قرآن تاہیں محدود رکھا ہاں ابن تیمیہ مشورہ ہے عالم دمام وڑو پانے وقت صدی ہے جو عالمہ جہ تو میں اس بات پر شرمدہ ہوں کہ میں نے قرآن کے مانا کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا یعنی مہج کھپے ہاں تاہوں قرآن جی لفظی مانا مانون تاہیں پہنچایا ہاں ماں ڈاڈو بیا کتاب لکھی پانے وقت ضائع کر مہج اللہ بہتر ہو تو میں عوامتیں قرآنی مانا پہنچایا سفیان ابلعینیہ رحم اللہ چویتو اللہ جی قسم میں نے اردو سندھی میں ترجمہ دو کنا تاہی ماملو پہنچے اعلی مقامتے انہ وقت پہنچندو جدہ اللہ تعالیٰ توکے ہر چیز ہر شئے کا محبوب تھی تاہاں جی چوٹی تاہاں جی علم جی تاہاں جی کوشش جی چوٹیا تاہاں کہ اللہ پاکو تاہاں کہ ہر شئے کا محبوب تھی وہ جہاں قرآن سا محبت کئی ہونا اللہ سا محبت کئی سمجھ آئی چی تو کن کھولے وہ دو تمہاں تاہاں کہ چھاتو سمجھانا چاہیا مانا جی کہنے تاہاں چاہو تھا تاہاں جی وڈی میں وڈی خوبیہ تاہاں اللہ سا محبت کئی ہو وہ تدہیں تھی دو جہاں جی کلام سا محبت کند ہو تاہاں اللہ سا محبت تھی ابن مسعو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو جے کڑھیں تنجو علم جو اراد ہوا تاہاں قرآن کے کھولے سمجھانا جی کوشش کر چھو تاہاں قرآن میں اگین قومن جو وڈو علمہ تاہاں قومن چھاکے ہو خونن سا چھاتے ہو مانا ہسٹاری کلیب تاہاں کے خبر پون دی ہانی بے خبر پون دی حضرت ابو حریر رضی اللہ فرمائے تو انہوں میں خیر وڈی تو ونے انہوں میں فرشتہ چند تھا شیطان نکری ونے تھا بے شک جہاں گھر میں اللہ جے کتاب ماں کچھ نہ تھو پڑھے ونے انہوں میں تنگی اچھی ونے تھی انہوں میں خیر گھٹ جی تو ونے فرشتہ نکری حلیہ تھا ونے شیطان گھر میں اچھاں تھا جہاں گھر میں جھڑا وڈی تھا ونے جہاں گھر میں پھڑو جہاں گھر میں پھڑو ہر وقت تنزر ٹوک رڈی ہوئے ہیں مانا یہ گھر میں قرآن کون تو پڑھے ہوئے ہیں تہنے کر تہاں جو کم گھر میں قرآن پڑھو پر مانا کرے پڑھو یہ عربہ تو بالکل پڑھن دا پر اساں جو لائے چھو تو مانا جو چھاں مطلب ہے مانا جو مطلب ہے معلوم کہو تو اللہ ہم مکہ چھاتھو چوے قرآن انہیں لائے ہوئے ہیں مکہ اللہ چھاتھو چوے وہ تو تہاں ساگا اللہ ہے تو کلام اللہ جو مطلب ہے اللہ ہاتھاں تھا کہا اللہ ہے تو حضرت عامش رحم اللہ چھاتھو تہاں ساگا جہاں مکہ اللہ ساں بلند کرو جہاں جے کرے مکہ اللہ بلند کرو وہ قرآن مانا موجی عزت موجی بلندی ہنہ قرآن جے کرے ہوئی آؤں مانن تائی مانا پہنچائی آؤں قرآن جے درس دنو قرآن جی مانا پہنچائی اوٹھن میں منی کھولے لفظی مانا قرآن جی پہنچائی تفسیر عالمان جو کمہ یہ بڑا درجان اسان کے اسان اتران نہ ہوں اسان تصرف قرآن جی مانا پہنچائی دا سی مانن کا ایو شیخ الہند مولانا محمود الحسن جرے کارے پانی ماں موٹی آئے ہو انہیں ابھی ایہو چھے ہو جکو مولانا شفی رحمت اللہ پانچی کتاب وحد ظلم میں لکھیو چین تا ماں ہانی قرآن میں جیل جے تنہاں میں غور کرے ہانے ماں پوری باقی زندگی عوام و ناس میں قرآن جی لفظی مانا پہنچائی دا سی بس بھی ماں کچھ ہو کونہ کھانا سی حضرت بسری رحمت اللہ فرمائے تو اللہ جی قسم قرآن کا علاوہ کو غنی کرنواری شیخ آنے اہیں جے قرآن سا تاں چمبری پہنڈو تا انہاں کھا بھوکا محتاجی کھانے کا تاں جی محتاجی ختم تیویں دی کہ ہی وڈا آل مہن ہنن کھا وڈو کیرت ہوتی سکے آئیں کہیں سلف ہے چھو تا چھے تو جیترو مجھو وقت قرآن سا گزرے اترو مجھے وقت میں برکت ہتی آئی واقعی آئے یعنی مہنے تاں گے چھا چھا ماں ایک دی ماں پہنچ جو پہنچ جو نیکی کون تھو کہ اپر ایک دو مثال دو جا صبح جو ماں سویل ہوتی وایا اٹھیں بجے کاراچی ویس ایک دی وڈی میٹنگ ہی کنسلٹن سا جنجی ماں تیاری کئی ہکا ڈیڈ دتائیں اتے رہے وڈی انہیں کھا پہ بی بجے وڈی امریکن جو پروجیکٹ آئے یو ایسے میں وڈی انہیں مجھے ماں گڑ جیویس شام جو پنجے بجے تائیں انہیں سا کم کیا وڈی پہ موٹی ماں آفیسے میں آئے ہوا رات جو یار ہیں بجے تائیں انہیں کاغذان کے ٹھائے ہو سی پلس مجھے ٹری در سے تائیں انہیں سا تائیں انہیں سلایڈو لگایا جو پر ٹری در سے رات جو ٹھائیم رات جو کون سو ٹھائیم بی بجے کہاں وڈی در سے ٹھائیم پہرین در سے جو کوئی اٹھا ہوں گے جی آتو بیو در سے ٹی وڈی آتے ہلندو پنجے بجے انہیں جی مفتلف سلایڈوں وڈی ترین در سے جو آئے دیکھے قرآن میں ذہین انسان کہہ رہے ہیں اوہ جو ہتیا ہے جو کور سالن تھا ٹری بڑی ہانے بودھائیو ستر بہاتر سال جی عمر ہے پر اللہ برکت لی نہیں آنا اللہ اہری برکت لیے تھے جو نہ تھکت ہوتے نہ متے میں سورت ہوتے یہ ہے یہ گال ہی تو کرے ہانے ماں پانچی زرطان کے لوگوں مثال انجھ لائے جاں تو بینجی مگے خبر کرنے ہانے چاہے تھے چھتھو جیترو مجھو حصو زیادہ ہوں دو اترو ہی مجھے وقت میں برکت تھیں دی جیتہاں چاہو تھا ماں کمہ میں فاسی پیو بیزی آیاں جیترو ٹائم تاہاں قرآن کے دین دو برکت تھیں دی اور ماں مسلسل انہیاں کے بدھائیں دوتو ونیاں آئیں جے قواہے سو ماں قرآن سامجھو ٹائم ودھان دوتو ونیاں تا جی مجھے برکت ودھان دی ونیاں انہیاں کھاں پو ابراہیم عبدالواحد مقدسی چیتھو تا جنہیں چیتھو جنہیں ماں سفر جو ارادو کئو تاہی جو کو بزرگ مقدسیاں انہیاں مکہ وسیعت کئی چیتھو قرآن کے زیادہ پڑھ جائیں دوسروں عرب ہیں ناں انہیں کہتھو مانا ضرورت ہی کانے ناں ہتے جکڑیں سمجھو تاہو تلاوتو کریں ناں بلکہ وہ سمجھی پڑھن دا چھو تا عرب ہیں اساں کے مانات اساں کے مانا ساں پہنوا تا زیادہ پڑھو انہیں کے چھڑیوں چھو تا جترو تونہ کے ودھی زندگی میں آسانی تھی تھا انہیاں کہاں پہو زیادہ رحمان چھے تو جنہیں موہو ڈٹھو انہیں جو موہو تجربو کہوا جنہیں ماں قرآن کے ودھی پہن شروع کہوا تو مجھے لائے حدیث کے بدھن کسرہ ساں لکھن آسان تھی جبکہ جنہ تا وہ آسانی نہیں مانا جنہیں ماں حدیث جو کم بکیا تو انہیں جو نور بھوم کے قرآن میں ملے جنہیں ماں قرآن کے زیادہ پڑھنا تو حدیث سے علم بھوم جلائے آسان تھی تو انہیں حسن بن علی رضی اللہ فرمائے تو جہ کو تہاں ماں پہرین جو کو تہاں کا اگوا وہ قرآن کے تہاں جے رب جو پیغام سمجھن دا ہا وہ رات جو غور و فکر کن دا ہا ڈی ہے میں انہیں جائز ہو کرے عمل کن دا ایہا ہوں دی مسلمان جی روش حضرت عثمان بن افحان فرمائے تو اگر جا کر رہے تہاں جے دل میں دل تہاں جو پاک ہو جن ہاں تو تہاں قرآن میں درہ پو کون ہاں یا پاکی جی نشانہ پلیتی جی نشانہ قرآن جے پاکی جی نشانی آتا جہاں قرآن پڑھن دا ہوتی ہے تہاں کہ مزویں دو ماناکن داویں داو تہاں ڈرہ پان داو کون انہیں خواب حضرت ابن مسعود فرمائے تو قرآن کے شیر سمجھینا پڑو نہیں انہیں انہیں کہ ردی ہے جی خجور وانگر اچھلائیو انہیں جی اجائب بنوٹ بھی رہو قرآن میں اجائب آتا ہے نا قرآن میں ہزار اکھامدیک آیتوں سائنس جے بارے میں آئیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہزار اکھامدیک سائنس جو آیتوں ہیں جی کہ انشاءاللہ تہاں کے ماند اسیوبہ پر آئے ہو انہیں قرآن کے مانا جنہیں دل کے رییکشن تھی دو انہیں تہاں ایہو نچو تہاں انہیں تکڑ میں سورت ختم کیا پڑھو گئے تھا پانجو سورہ بکرا منٹ ختم کیا ماننا انہیں تکڑ نہ کہو بلکہ دل کے حرکر نہیں نا جو ابھی ابن قیب چیتھو تہاں مکھے وسیعت کہو تہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے سامو رکھو انہیں قرآن میں حکم ہیں انہیں راضی تھی چھاکان تہاں 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 اللہ تعالیٰ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خلافت ہے دی نہیں نا قرآن جو کرے انہیں وہ سفارشیہ جہنجی گال منیمین دی ہی قرآن انہیں ہی شاہدہ انہیں جہن تے الزام نہ لگائے انہیں انہیں توں جو ذکرہ ہی قرآن تہاں جو ذکرہ یعنی فی ہی ذکرکم انہیں فیصلے کرنا وارواہے انہیں خاپو قاب احبار رضی اللہ فرمائے تو تہاں پر قرآن واجبہ چوتن میں اکل انہیں سمجھ جو گالیوانے حکمتی روشیمی علم جو سرچشموا رحمان جے طرفاں این دڑھیا کتابا آئیں انہیں کھاں پوچھے ہوا تہاں ٹائم کونے کو قطادہ رحم اللہ فرمائے تو پانجے دل ان کے انہیں کھاں انہیں قرآن کے آباد کیوں پانجے گھران کے بیچ ہو تہاں قرآن سانگڑ حضرت ابن مسعود فرمائے تو یقیناً ہی دل کے حرکت جانوار ہوا ہے تہاں انہیں قرآن ساں پانا مشکول کیوں انہیں کھاں علاوہ بھی وہ قوہیں بے علم تہاں جے کم جو کونے کو آئیں آخر میں ہی اکڑو انگریزا گیری ویلز انہیں چیئے ہوئے تو قرآن جے خلاف اکڑو کتاب لکھو آئیں ہنہ اکڑو قرآن جڑے عموماً مسلمان تھیان اوہ انہیں جن کے فندم ملا تو قرآن جے خلاف لکھو قرآن جے خلاف لکھن دو تو مانا ہونے کے پڑھن دو نا مانا ہون کن دو سب دو یعنے جے کہ قرآن جے خلاف لکھن پہ آؤ مسلمان تھی چھو تو ویج ہوتی پڑھے ہوں ہنہیں جے کو گیری ویلزا انہیں اکڑو کتاب لکھو آ ٹائٹلیلس وارد دا قرآن مینٹ آئیں وئے اٹ میٹرز ہنے چھاتھو چھوے گیری ویلزا شکاگو ہیومینٹیز فیسٹیول سیڈ چھاتھو چھوے تا آئی ام اشیمٹ چھتو مکہ شرم تو اچھے دیٹ آئی ریڈ دا قرآن سو لیٹن لائف تا آؤں قرآن کے چھو ہنہ پڑھا ہے پا میں پڑھے ہوا کاش مانے کے جوانی میں پڑھا ہاں مکہ شرم تو اچھے تا ماں ہنہ قرآن کے چھو دیر ساں پڑھے ہوا لیٹن لائف آئیں جرے ماں پڑھے ہوا تا مکہ قرآن سمجھے ہمیں آئو ترہ ماں لکھوا تا ورد قرآن مینٹھے نا قرآن جو چھا مقصد دا آئی ایو اسان جلائے چھو احمہ آئی چھے تو اینڈ ناو آئی بلیو ان اللہ ہنہ ماں اللہ کے مانات ہنہ کھے تا شرم آئو اسان وہ بیٹھا ہیوں چھا اسان کے شرم اچھے تو تا آئی جاتے ہیں اسان قرآن کے معنی اسان کون پڑھے ہوا اسان جو کوئی سورت کے معنی کانا کیا یہ انگریز مسلمان تھے اچھے تو موکہ شرم تو اچھے تا ماں پڑھا ہے پا میں چھو قرآن پڑھے ہو ماں کاش جوانیے میں پڑھا ہانی ماں اللہ کے مانات ہو آئی ہنہ قرآن جو سمجھایا خاطر وڈو کتاب لکھوا تھا چھا قرآن ہی قرآن آہے چھا آئی چھو احمہ ہو قرآن اسان جلائے چھا کانی اللہ جو پیغامہ تا آئی انشاءاللہ تعالی ہت اسامت بھی ہو کم حلے پہ تو تاہاں کہ ہر جمعے میں قرآن جو سلائیڈو دیکھا رہے ہیں تا جمعوں پڑھو آئی رمضان شریف جی بھی نیت تک کہو انہیں خان علاوہ امیر محترم جو اچھے تو ڈہیں جون تھے انہیں کہ پڑھو چھو تو وہ قرآن جو درس لین دو وہ اچھے تو سندھی آبادی میں اسان پہلو دفع رکھ رائے ہوا وہ تو اکڑو انٹرنیشنل مدرسہ سجے پاکستان جو امیرہ لیکن اسان ہنے کے دعوت لئی ہی تے گرائے ہوا تھا اسان جی سندھی آبادی اچھے تاہاں انہیں جو فکر آبادے آئی تہنے کر آخر میں ماں جو کو آئے سو علامہ اقبال جو چھے جی ختم کہا تو جے تو وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اسان جی زلت اسان جی بیستی اسان جا بچھڑا ہو کمران اسان کے پادر اسان جی زلالت گھرن میں گڑی تھا پون یا سجی اسان جی آہے اسی خوار جا ہوں تار کے قرآن لے کریں واللہ عالم